موسیقی کہ سستی گاڑیاں لینے کے لیے لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے جھانسے میں آتے ہیں اور پھر بھاری جانی نقصان بھی اٹھاتے ہیں مالی نقصان اٹھاتے ہیں اور یہ کچھے کے ڈاکوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر یا تو جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں انتہائی تشدد کا سامنا کرتے ہیں یا پھر مالی طور پر نقصان اٹھاتے ہیں اب عزیز دوستو ایک نئے طرز کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ پاک پتن سے ایک زیف العمر شہری جو ہے وہ اس جھانسے میں پھسا ہے ساٹھ سالہ ظہور احمد ہے جنہوں نے کچھے کے ڈاکو جو ہیں انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں اور اٹھا کر کیسے لے کر گئے ہیں کہ پہلے ایک خاتون کے ذریعے لڑکی کے ذریعے اس کو فون کال پر انگیج کیا گیا اس کے بعد جو ہے یہ اس کے جھانسے میں آئے اور پھر اس کے بعد اس نے شادی کے لیے اس کو بلوایا کہ میں تم سے شادی کروں گی اور جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو آگے کچھے کے ڈاکو کے حوالے چڑ گئے اور کے حوالے کر دیئے گئے اور وہاں پر جو ہے ان سے اب ایک کروڑ پر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور لوگ جو ہیں ترہا ترہا کے حربے جو ہیں ان کے اندر ان میں کے جھانسو میں آ رہے ہیں اور کبھی سستی گاڑیوں میں کبھی لڑکیوں کا نوجوان لڑکوں کو فون پر پسانا اور پسانے کے بعد جو ہے اس طریقے سے اغواہ کاروں کا گروہ ہوتا ہے وہ اپنی خواتین کو استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں اس وقت جو ہے ان حالات میں ہر طرح کے جو اس طرح کے فروڈز ہیں ان سے بچنے کے لیے یا اس قسم کی مصیبت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اج نبی لوگوں سے کم سے کم واسطہ رکھیں نہ ہونے کے برابر رکھیں کوئی کاروبار ہے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے اپنے شہر میں رہتے ہوئے یا اگر آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کسی ڈیلر کے ذریعے اس چیز کو دیکھیں انڈویجول جو ہے وہ جو گاڑیاں بیچتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بیچتے ہیں سوٹرچل میڈیا ایپس کے ذریعے بیچتے ہیں یا ان خواتین کے ذریعے نوجوانوں کو یا مردوں کو کسی بھی عمر کے یہ آپ دیکھیں ساٹھ سال کے یہ شخص ہے جو ظہور احمد ہے اور یہ اس چھانفے میں آیا اور شادی کرنے کے لیے یہ گیا ہے شادی تو کسی عمر میں بھی اسلام نہیں روکتا اجازت دیتا ہے لیکن شادی بھی ایک ایسا بندن ہوتا ہے کہ جس کو کرنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک جو ہے جان پہچان بنائی جاتی ہے لوگ اجنبی وہاں پہ لوگوں کے چھانسے میں نہیں آتے بلکہ ارد گرد اس علاقے میں اپنے تعلق دار گھونتے ہیں پھر وہ اس کے لیے آگے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ رشتہ جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے اب یہ جو ظہور احمد صاحب ہیں فرید نگر کے رہائشنگ ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی صدر انجمن پٹواریان کے جو ہیں صدر ہیں تو ظاہر ہے کہ بھی اگر وہ پٹواریوں کے خاندان سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پیسہ تو ان کے پاس ہوگا تو اور ان کو بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے اس چیز میں پسایا گیا ہے تو اس لیے اجنبی کالوں سے یا اجنبی لوگوں سے رشتہ بناتے ہوئے یا کوئی کاروباری لیندین کرتے ہوئے یا خریداری کرتے ہوئے ہمیں انتہائی معتاد طریقے سے رہنا چاہیے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے اس وقت تک جو فرادیا ہے وہ بھوکا نہیں مرے گا تو لالچ سے دور رہیں اجتناب کریں چاہے وہ حوص ہو چاہے وہ پیسے کا لالچ ہو اس میں آپ اس کا نقصان اٹھا سکتے ہیں عزیز دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے فیس بک کے ساتھ ہی جو ہیں وہ اس کو لائک کریں ہمارے پیج کو شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے دیں وما علینا اللہ البلاغ